شریعہ علماء بھی ہیں سنی علماء بھی ہیں کہ امام علیہ السلام نے کوفیوں پر بھروسہ کر کے نوزو باللہ تشخیص صحیح نہیں دی یعنی امام ان پر بھروسہ کر چکے تھے اعتماد کر چکے تھے انہیں صحیح سمجھتے تھے لیکن وہ ویسے نکلے نہیں جیسے امام ان کو سمجھ رہے تھے یہ خطا ہے یہ درست تجزیہ نہیں ہے ان لوگوں نے بڑے علماء ہیں چھوٹے نہیں ہیں خطیب ذاکر ٹائم کے نہیں ہیں محقق علماء ہیں لیکن آدھا رخ دیکھا ہے ایک طرف کو دیکھا ہے دوسری جانے نہیں دیکھی اس وجہ سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں امام علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا اور اس سفر کے آسنا میں کئی دفعہ یہ فرما دیا تھا کہ کوفی قابل اعتماد نہیں ہے اور امام نے کسی جگہ بھی کوفیوں پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ کوفی کیاک کسی حجازی پر بھی بھروسہ نہیں کیا کسی بسری پر بھی بھروسہ نہیں کیا کسی شامی پر بھی بروسہ نہیں کیا کسی رشتدار پر بھی بروسہ نہیں کیا کسی دوست پر بھی بروسہ نہیں کیا کسی حاجی پر بروسہ نہیں کیا کسی مکی پر بروسہ نہیں کیا اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے کلام فرامین میں غور کرتے جائیں تو بروسہ نظر آتا ہے توقل نظر آتی ہے اعتماد نظر آتا ہے فقط ایک ذات پر اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی فقط اللہ کی ذات پر بروسہ کیا ہے کسی کی دوستی پر بھی بروسہ نہیں کیا وہ جو امام انجام دے رہے تھے وہ فریضہ امامت ہے وہ بروسہ نہیں ہے وہ ذمہ داری ہے امامت کی امام امامت کی ذمہ داری نبانے میں یہ نہیں دیکھتا کہ وفادار ہیں یا بے وفا ہیں غدار ہیں امامت کا فریضہ بجا لانے کے لیے آگے تشکیص نہیں ہوتی کہ یہ کون ہے جیسے نبوت کا فریضہ بجا لانے کے لیے دیکھنا نہیں ہوتا کہ مشرق ہے بودپرست ہے مومن ہے اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا